وہ کہتا ہے اکتیس ہزار کروڑ میڈیا کو دیا وہ کہتا ہے تیس ہزار خدا جانے بھئی ہم تو جانتے نہیں کیلئے ہو دیا ہو لیکن بہایال ہم نے میڈیا کو دیکھا کہ میڈیا نے جو کچھ کر سکتی تھی میڈیا سیکولر محاص کو دھکا دے کر دفن کرنے میں فرقہ پرست محاص کو اٹھا کر آسمان پر چاہا دینے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی یہ میڈیا کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میں کہتا ہوں صورتحال یہی ہوا ہے اس صورتحال میں سوال پہلا ہوتا ہے سیکولر محاص کہاں جا رہا ہے ہمیں کوئی سنوکا نہیں ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان حالات کے اندر مسلمان زندہ کیسے رہے اپنے اسلامی تشخص کی حفاظت کیسے کریں مسلمان یہ ایک سوال پیدا ہو جا ہے اور صورتحال یہ ہوئی کہ بی جے پی کے اختدار میں آنے کے بعد ایک ایسی صورتحال سامنے آئی جو بالکل غیر متوقع تھی کہ بی جے پی اختدار میں آئے گی اور تنے تنہا اختدار میں آئے گی یہ تو سمجھا جاتا تھا کہ اب ایک پارٹی کی حکومت کا زمانہ ختم ہو گیا اب تو جو حکومت آئے گی وہ ملی جلی حکومت آئے گی مگر ایسا نہیں ہوا اس کا انجام اور نتیجہ یہ آیا سامنے کہ ساری طاقتیں ملک کے اندر جتنی بھی طاقتیں تھی ایک وقت تو ایسا آ گیا جو بالکل دم بخود خانوش کوئی بولنے کے لیے دے جالی نہیں ایسا لگتا تھا جیسے سیاسی پارٹیاں ہوں یا غیر سیاسی پارٹیاں سب کے پیروں کے نیجے سے زمین نکلے ہوئی ہیں میں ہم تو کوئی سیاسی پارٹی سے رہی ہوں اور ہماری ایک تاریخ ہے جمعیت علماء ہیں اور ایسی تاریخ ہے اتنی قیمتی تاریخ ہے آزادی وطن کے لیے ایسی سنہری تاریخ ہے ایسی قربانیوں بھری تاریخ ہے کہ ہم علی اعلان کہتے ہیں کہ جو سب سے بڑی پارٹی ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ ملک کی آزاد کرنے والی پارٹی ہے جمعیت علماء ہند کی تاریخ اس سے دس گناہ زیادہ قیمتی اور قربانیوں کی تاریخ ہے ہمارے اعلان کہتے ہیں اگر کوئی مائی کا لان ہے آئے سامنے اور آ کر کہے کہ نہیں ہماری تاریخ ہے آج جو اختیار کر بیٹھیں جمعیت علماء ہند جمعیت علماء ہند اکابر ملت شیخ الاسلام شیخ الہند فدائے ملت حضرت مولانا سید ارشد مدلی صدر محترم میں نہیں سمجھتا ہوں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ملک کی کسی بھی سیاسی غیر سیاسی پارٹی نے الیکشن کے بعد اپنی جماعت کی کسی اتنی بڑی تنظیم کو جمع کیا ہو جتنی بڑی تنظیم کو ہم نے آج جمع کیا اور آج جمع ہوئے ہیں سب تو دم سالے بیٹھے ہوئے ہیں اب کچھ صورت ایسی آئی ہے کہ اب کانگریس کہیں کہیں نظر آتی ہے کہ بھئی یہ ڈاکٹر صاحب ہیں وزیر آدم صاحب کو اور یہ سونیا جی ہیں اور یہ راہو کھڑے ہونا تو ایسا رکھتا تھا کہ جیسے سب سکتے کے اندر کھڑے ہیں مگر ہمارا جمع ہونا اقتدار سے ایک رائی کے برابر تعلق نہیں رکھتا ہم اقتدار کے لوگ نہیں ہیں ہمارے دماغ میں کسی جگہ کوئی چیرہ نہیں کبھی حرکت کرتا کہ ہمیں پارلیمنٹ میں جانا ہے راج سبا میں جانا ہے ایم پی بننا ہے اس سے پی بننا ہے کہ ہمیں پر پی بہسب آمکان جمهود دولما ہیم طبیعت الوائحیم بارولعلوم دعبا طبیعت الوائحیم ایلان شد وضی حقا بہو ایلان شد وضی حقا بہو ایلان شد وضی حقا بہو ایلان شد وضیح مزفر لیکن میں فساد ہوا تم بھی لے دو حقا ایلان شد وضیح ہفتاو مجھ سے کہہ رہے ہو یہاں کندال کے اندر تو پہادر بنے ہوئے بہت زیادہ آپ نعرے تکفیر اللہ وقت پر میرے بھائی جمعیت علماء کا میدان یہ نہیں ہے ہم جس چیز سے خطرہ محفوظ کر رہے ہیں ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر فرقہ پرستی بڑھے گی تو سب سے بڑا لقصان مجھے اور آپ کو پہنچے جس کی بنیاد صرف یہ ہے کہ یہ مسلمان ہے یہ ہندو ہے میں اس کو برداشت نہیں کرتا یہی فرقہ پرستی ہے یہ فرقہ پرستی کسی پرائیم منسٹر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے میں کسی ایک کو بھی آگے نام دے کر کہہ دیتا ہوں کہ یہ آدمی میرا لیڈر بنے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے مسئلہ اس ندریہ کا ہے جس ندریہ کی پارٹی نے کسی آدمی تو آگے بڑھا جائے مسئلہ پرائیم منسٹر کا نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ وہ پارٹی جو کسی آدمی کو آگے بڑھا رہی ہے اپنا اپنی علامت بنا کر گئے کل وہ آدمی چھوڑے آپ تم بات کرنے دو گے نہیں کرنے دو گے تو بھی تفیر کرنے دو آگے یاد بات کرتے ہو مسئلہ یہ نہیں ہے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ بھئی مودی جس سے مخالفت ہے ہمیں کوئی مخالفت نہیں ہے جب ہم اس اختدار کی کرسی پر بیٹھنا نہیں چاہتے ہیں ہم نہ کسی کو دینا چاہتے ہیں یہ کرسی نہ کسی سے کھیننے کے اندر چلی جائیں ہمارا کوئی مسئلہ ہماری بلہ سے کوئی آن کر کے بیٹھ جائے ہمارا مسئلہ صرف ایک ہے فرق پرستی کو ملک سے ہٹاؤ فرق پرستی رہے گی زندہ رہے گی تو سب سے بڑا نقصان مسلمان کو پہنچے گا آج تک ہم یہی سمجھتے رہے ہیں آج تک ملک کے حالات یہی رہے ہیں اگر آپ کہیے کہ مسلمان تعلیم میں پیچھے ہیں کیوں پیچھے ہیں کونسا سرخاب کپر لگا ہوا ہے اکثریت کے اندر اور اقلیت میں نہیں ہے صرف فرق پرستی کی بنیاد پر آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ مسلمان اقتصادی اعتبار سے پیچھے ہیں تمہارے اندر کونسا سرخاب کپر لگا ہوا ہے کہ تم آگے ہو مسلمان ہے تم نے پالیسی بنا کر مسلمان کو صرف ملہم کی بنیاد کے اوپر میدان سے باہر کسانا ہے اور ایک ثبوت ہے مسلمان گورنمنٹ کی ملازمتوں میں نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیا مسلمان کے اندر طاقت نہیں ہے مسلمان دوڑ نہیں سکتا بھاگ نہیں سکتا پہنے نہیں سکتا سب کچھ کر سکتا ہے آپ نے پالیسی بنا کر اس کو میدان کے اندر بھزنے نہیں دیا مسلمان باہر کھڑا ہو گیا مسلمان کو جو مقصان پہنچا ہے پھر تو خدستی سے پہنچا ہے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی تعلیم نہیں ہے مسلمان مسلمان بھی نادان کہتا ہے تعلیم نہیں پڑھتا نہیں اور بھئی پڑھے کہاں سے اس کے پاس گھر میں کھانے کو نہیں ہے تو کہتے ہیں پڑھاؤ کہاں سے پڑھا دی ارسل پڑھانا کوئی آسان کہاں ہے تعلیم کو اچک رکھا ہے چاہے مسلمان ہو چاہے ہندو میں کہتا ہوں تعلیم دینے کے لیے اپنی اولاد کو جس طرح کے وسائل کی ضرورت مسلمان کے پاس نہیں ہے وہ وسائل فقیر آدمی کہاں سے اپنے بچے کی فیز دے گا دو دو ہلار پانچ ہزار فیز دے گھر کے آلہ ترین سکولوں کے اندر بہت ہیں ان بچوں میں یہ صلاحیت ہوتی ہے جو کمپیشن کے اندر بیٹھ کر آگے بڑھے مسلمان کا حضر آئے گا مسلمان اس فقر